اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں احمد رواض اور موبیل ٹیکنیکل گروہ جوی کے طرف سے حافظ علیکم کرتا ہوں تو دوستو یہ میرے پاس ایک موبائل فون آیا ہے یہ نوکیا کا موبائل فون ہے نوکیا موبیل دو سو سولہ تو یہ یہ دیکھ سکتے ہیں نوکیا موبیل دو سو سولہ آر ایم یارہ ستاسی تو اس کو مسئلہ ہے یہ پی ٹی اے کی وجہ سے یہ ریجسٹر شدہ نہیں تھا تو یہ بلاک ہو گیا تو اس کو ہم آن لاغ کریں گے اور وہ بھی آن لائن اس کا ریجسٹریشن کروائیں گے اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں تو چلیں دوستو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو اس کا پہلے جو میرے پاس کوئی مسئلہ ایسا آیا تو میں آپ سے وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گا تو میں نے آلریڈی اس کا میسج تو کر دیا تو میں نے آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ آپ کیسے میسج کر سکتے ہیں اس کا تو میں نے میسج کر دیا ہے ایدھر میسج ہوگا میرے پاس تو میں آپ کو میسج دکھا دیتا ہوں اس میسج کے ذریعے ہم اس کا یہ ٹیکس پے کریں گے اور یہ ہمارا موبائل فون یہ ریجسٹریشن ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے وہ پہلے دیکھنا ہے تو دوستو یہ میرے پاس اس کا ایس ایم ایس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوکی کا جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کا جو ٹیکس ہے چار سو سات روپے اس کا ٹیکس ہے تو اس کا ٹیکس ہم یہ نیچے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پی ایس آئی ڈی نیچے لگا ہوا ہے یہ نمبر اس نمبر کے ذریعہ ہم نے اس کا ٹیکس پے کرنا ہے اور فیلال تو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کا ٹیکس کیسے پے کرنا ہے اور ہم وہ جیز کیش اکاؤنٹ سے بھی کر سکتے ہیں تو میں جیز کیش اکاؤنٹ ہی استعمال کرتا ہوں تو اسی سے کروں گا اور اس کا یہ چار سو سات روپے میں اس کا ٹیکس پے کروں گا اور اس کے بعد یہ موبائل بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں چل جاتا ہے ایک دن میں دو یعنی کہ لگ بگ تقریباً تین سے چار دن کے اندر اندر چل جاتا ہے تو یہ ہم نے بعد میں دیکھنا ہے پھر چل جائے گا یہ تو بالکل گرانٹی شد ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کافی سارے موبائل کی ہیں تو اب ہم نے اس کا کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل فون ٹو کیے گا ہے تو اس کا میسج جیسے کرنا ہے اور یہ واپس آپ کو ریپلائی میسج آیا گا تو اس کا طریقہ کار میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا میرے پاس کوئی ایسا موبائل آیا تو اس کا میں میسج کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا فیلال میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے پاس یہ آئی ڈی ہے تو میں اس کا ٹیکس کیسے پے کروں گا اور یہ موبائل کیسے ریجسٹریشن ہوگا تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں نے اب یہ پی ایس آئی ڈی تو میں نے آپ کو دکھا دی تھی تو اب یہ میرے پاس میں نے اس کا سکرین شوٹ لیا ہوا ہے یہاں پہ تو ادھر نمبر ہوگا میرے پاس تو میں نمبر یہاں پہ لگاؤں گا پہلے یہاں پہ نمبر لکھ لیتا ہوں تو دوستو یہ میرے پاس ایک موبائل ہے جو ریجسٹر اس کو کرنا ہے تو اس کے اندر میں نے جو یہاں پہ آپ کو پی ایس آئی ڈی اس موبائل میں تھی تو وہ دکھائی تھی یہاں میں نے سکرین شاٹ لیا ہوا ہے تو یہ آئی ڈی میں نے لگانی ہے تو میں نے اکاؤنٹ بھی اس موبائل میں سم چل رہی ہے اس پر لگا ہوا ہے تو میں یہاں پہ سٹار سٹشیہ سٹار پانچ سٹار سٹار ہیش تو یہ کوڈ ہے اس کا آپ ٹیکس پے کریں گے جس سے تو میں اس کو اکے کر لیتا ہوں آپ کے اکاؤنٹ میں چار سو پچاس روپیر تقریبا ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہونے چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انٹر پی ایس آئی ڈی تو میرے پاس یہ جو پی ایس آئی ڈی ہے یہ میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں تو اس کو بعد تو یہ دیکھئے میں نے پی ایس آئی ڈی لگا دی ہے اور یہ جلدی جلدی لگانی ہے اگر آپ لیٹ کریں گے تو یہ اس کا جو سیٹ اپ یہ فیل ہو جائے گا دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی ڈی ہماری آگئی ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو جو دکھائے تھے چار سو سات روپیر اور نیچے سے یہ دس روپیر کے آلگ فیس ہوگی تو میں یہاں پہ کنفرم کرتا ہوں کنفرم کرنے کے بعد میں اپنا جو اکاؤنٹ کا جو پاسورڈ ہے وہ لگاؤں گا اور یہاں پہ آپ نے آئی ڈی کو اچھی طرح چیک کر لینا ہے تو اب میں یہاں پہ اس کا پاسورڈ لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے میں نے اس کا پاسورڈ لگا دیا ہے تو یہ دوستو آپ اس کا میسیج ریپلائی بھی آ چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ اس کا جو ٹیکس تھا پہ کر دیا ہے اور ہمیں یہ واپس ٹرانزکشن آئی ڈی پہ مل گئی ہے تو جس سے ہم نے یہ پہ کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں چار سو سات روپیر ہمارے اکاؤنٹ سے یہ چارج ہو چکے ہیں تو یہاں سے میسیج بھی آ چکا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پی میٹرون کو مل گئی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے ہمارا موبائل فون یہ انلوک ہو جائے گا تو دوستو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کبھی کوئی ایسا موبائل ہے جو کہ ایسا مسئلہ کر رہا ہے تو آن لائن آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یہ بٹن مالا فون جو بھی ہے نوکیا کہو چینہ کہو اس کا چار روپیر چار سو سات روپیر سوری چار سو سات روپیر ان کا جو ٹیکس ہے یہ بالکل فکس ہے کی بیڈ موبائل فون کا اتنا ہی ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اگر موبائل بڑھا ہوگا کوئی بھی ہوگا تو اس کا زیادہ ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹیکس اس کا پی کر دیا ہے تو یہ موبائل جلد ہی چل جائے گا تقریباً ایک دن میں ہی چل سکتا ہے دو دن میں تقریباً چار دن کا اس کو ٹائم ہوتا ہے چار دن میں یہ چل جائے گا موبائل فون تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور جو دوست میرے چینل پر نیا آ رہے ہیں ان سے روکوشٹ اگر میرے چینل ابھی تک سبسکرائب میرے چینل کو سکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانے کیونکہ میں روز ایسی نئے نئے ویڈیو لے کے آتے رہتا ہوں اور تب تک لئے اجازت دیجئے لائک کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ